آئے آپ کو لیے چلتے ہیں حیدر آباد جہاں پاک سر زمین پارٹی کے امیدواران پاکستان ہاؤس حیدر آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کو زحمت دیئے اس وقت پہ لیکن چونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے کہ مجبوراً ہمیں آپ لوگوں کو زحمت زحمت دینی پڑی ہے یہ تمام میرے ساتھی ہیں کہیں جیس کھڑے ہیں اس شہر کے اس وقت حالت یہ ہے ہم نے اتنے الیکشن دے کے سن ستر سے لے کے اور اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ریزرٹس رات تین بجے تک ابھی تک ہمیں کسی جگہ کا کوئی ریزرٹ ہمیں نہیں دیا گیا ہمارے جو ایجنٹس ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں چاہ رہے ہیں صبح سے نہ ہم کوئی پانی مل رہا ہے نہ کھانا مل رہا ہے اس وقت اور ہمیں ریزرٹس دہرے سے انہوں نے منع کر دیا ہے ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی اضباط رکھیں کہ آج پورے دن پوری بلکہ کمبین اتنی پر سکون اور آرام سے چلی اور اتنے بڑے بڑے جلسے پی ایس پی نے نتیش آباد میں اور شہر میں کیے اور آپ کا میڈیا اس بات کا گواہ ہے آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ یہاں پہ جو محول تھا وہ کتنا اچھا تھا اور امن اور سکون کے ساتھ یہ تمام چیزیں مکمل ہو رہی تھی اور یہی آج الیکشن میں ہوا کہ ہم ایک ایک پولنگ اسٹیشن پر اگر آپ کا میڈیا نے سب دیکھایا ہے کہ وہاں ہر جگہ شہر میں لطیفہ آباد میں پی ایس پی کے کیمپس کے اوپر پولنگ اسٹیشنوں پر رش لگا ہوا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن چھ بجے پولنگ بند ہوئی ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اتنی خطرناک ہو بھی کہ آج تک یہ اس وقت تک جبکہ دھائی تین بجرے ہیں ہمیں کسی کو نہیں پتا ہمارے ان ساتھیوں میں سے کہ ان کے کترے ووٹ آئے ہیں وہ ہارے ہیں کہ جیتے ہیں یا ان کو کوئی ریزرٹ دیئے گئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے نہ ہمارا ایجنٹ باہر آ رہا ہے نہ ان سے ہمارا کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور نہیں ان کو کوئی ایسا چیز دی جارہی ہے ڈاکومنٹ دیا جارہا ہے جس سے پتا چلے کہ ریزرٹ کیا ہیں تو میں اس کی اتہائی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی کو شورت کو اس کی جو پبلک میں اپیریس تھی جس طرح کہ یہاں باہول تھا ہیدرباد کے اندر ہر جگہ کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس کو جس طرح ویلٹم کیا گیا اور پورے کمپیننگ میں ہر طرح سے ان کی پجیرائی کی گئی اس کو اتری بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے اور ابھی ڈھائی تین وجہ تک صورتحال آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مخصوص لوگوں کو جتانے ہی تھا تو یہ کام تو وہ پہلے بھی کر کے ختم کر سکتے تھے جو رات کے ڈھائی تین وجہ تک ہمیں روکے ہمارے لوگوں کو روکے بیٹھے ہوئے اور کسی کو ریزرٹ نہیں ہمارے دے رہے دو تین پولنگ مشکل سے آپ نے دیکھا دو تین پولنگ اسٹیشن کے ریزرٹ نکالے اس میں بھی حیرت کی بات ہے کہ جن پولنگوں کے اوپر ہمارے ووٹ بھاری تعداد میں پڑھ رہے تھے ان تین پولنگ اسٹیشن کے جو ریزرٹ دیا انہیں دس ووٹ اور پانچ ووٹ اور چار ووٹ نکلے ہیں ہمارے اس میں سے تو اصل چیز یہ ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہی ٹی وی پہ بھی ہمارے ہمیں بتایا جاتا تھا حکومت کا بھی بتانا تھا الیکشن کمیشن کا بھی بتانا تھا تو میں تو الیکشن کمیشن سے اپیل کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ وہ پوچھیں اپنے آرو سے اپنے یہاں کے پریجائیڈنگ افسروں سے کہ کیا وجہ ہے کہ راہ تین بری تک آپ نے جماعت کے ایک جماعت کے لوگوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اور ان کو ریزرٹس فراہم نہیں کیے گئے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس راک ہے ہماری مرکزی قیادت نے بھی کراچی میں اس سنے میں ٹریس کانفرنس کیے ہم سب کے انجریٹس ہم موجود ہیں آپ کے سامنے اور حالات جو ہیں اس وقت اتنے خطرناک ہو گئے کہ اگر یہی صورتحال رہی پاکستان میں یہ ہونے والے انتخابات کئی ایسا نہ ہو جو ستتر کی طرح کے اوپر ہو جائے کہ کوئی جماعت اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور اس وقت ساری جماعتوں نے آپ کے ہی چینلوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اعتجاج کیا اس بات کا کہ ہمارے سن سے طالب رکھنے والی خاص کر جس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پورے پاکستان میں بھی جماعتیں شور کر رہی ہیں ایسے ایسے انتخابات کیونکہ اس وقت پاکستان کی بقا کے لئے تھے یہ انتخابات اس کے اندر اتنی بڑی دھانلی ہونا اس کی دنیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے بہت سے الیکشن دیکھے ہیں جن میں دھانلی کا شور ہوتا رہا ہے لیکن اس دھانلی کا تو کوئی یہ تو سپر دھانلی بن گئی اس کا کوئی جواب نہیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا جماعت کے کسی ایک جماعت کو جتبانے کی کوئی آپ فاضح طور پر جماعت کا دم لے لیکن میں کسی جماعت کہ نہیں یہ تو آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کس طرح کے اندر ابھی چھ بجے کے بعد پولنگ بند کر کے اور جس طرح ٹھپے لگوائے جا رہے اور جس طرح ریزرکت کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے اور جب ایک ایک آدمی جان رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے تو میڈیا تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے تو آپ کے علم میں حصہ رہا ہے کہ کس جماعت کو یہ دیا جا رہا ہے اگر آپ نے دے نہیں ہے تو دے دیں آپ بتا کے ہمیں کہ آپ ہر گئے ختم ہو گئی بات وہ اس تو تہہ کریں نا تین بری تک آپ نے ہمیں گروہ مضوئی کیفیت میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نتائج رکھے گئے ہیں اور آدھانی ہوئی ہے اسی طرح سے صاحبہ اوزہ بلد میں جسے روٹے ٹوٹس پارٹی جالے بھی یہی کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس پارٹی کو آپ کون جیتوانا چاہ رہا ہے بھئی دیکھیں وہی بات یہی ہے کہ جو پارٹی جیت جس کو جتایا جا رہا ہے وہ آپ کے چینلوں پر سب نظر آ رہا ہے ہمیں اور یہ یہاں ہی نہیں ہے جس لڑلے کو جتانا ہے وہ آپ کے سامنے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ انتخابات کسی صورت بھی قوم پر قبول نہیں کرے گی اور یہ انتخابات کی جو کریٹیبلیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے پوری دنیا میں ہمارا بزاق بڑھائے جائے گا اس ریزرٹ کے بعد اور کل کل صبح کا جو سورج چلو ہوگا وہ نیا پاکستان نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جس میں کسی کو بھی انسان ملتا نظر نہیں آرہا بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے پولنگ سیشن بہت سے بہت سے پولنگ سیشن میں بہاہر نکال دیا گیا اور ان کو کہا گیا ہم ریزرٹ نہیں دیں گے آپ کو ریزرٹ نہیں دیں گے ہمارا آپ جانا چاہیں چلے جائیں یہاں سے جو کچھ تھے بچارے وہ بیٹھے رہے زیادہ تر چلے آئے کیونکہ لیڈیز تھی جو جائنس تھے جو چارے صبح سے بیٹھے تھے رات دو بہی تک وہاں بیٹھے رہے تو اس لیے وہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور ان کو فری ہینڈ ملیا ہے اور ابھی تک وہ اندر بیٹھ کر اپنے وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا تھا جس کو جیتانہ ان کے لیے تھپے لگا رہے ہیں ایک لوگ 45 جو ہے پڑے پاکستان نے شکایت کی ہے یعنی کہ شہباز شریف بھی چلتا رہے ہیں فیتر سوائی بھی کہہ رہی ہے لیدر جماعت بھی کہتی ہے اللہ ایک شریف ہماری ساں پانچی یہی بات ہے ہمیں کمیں نہیں دیا گیا اور نا ہمارے کسی اس کو دیا گیا ہے تو اصل بات ہے کہ یہ کراچی حیدرباد کے ساتھی کیوں رہا ہے کونسا انتقام لیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بات کا کسی بات کا انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اس کا انتقام لیا جا رہا ہم ہم نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا اس کا انتقام لیا جا رہا ہم سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہم ہم نے تو اس پاکستان کے لیے اپنی قربانی جانے کے لیے ہم نے ساری جدو جہد کی ہے ہمارے لیڈروں نے مصطفیٰ کمال نے انیس قائم خانی نے یہ دو آگموں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے آئیں کسی قومیت کا جھنڈا نہیں اٹھایا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی درجے کی وہ بدترین دھانلی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں تنیساً ستر سے لے کے اب تک میں نے جو دیکھے انتخابات اس دخابات میں نے بھی لڑے ہمارے بڑوں نے بھی لڑے اسی شہر میں انتخابات ہوئے لیکن یہ حال نہیں دے گا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھانلی اس کو کہنا ایک معمولی سی چیز لگتی ہے ہمیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس بات کی اب آپ یہ بتائیے گا تمام پارٹی سٹائٹ پر ایک ہی موقع میں دلست پر آپ رابہ ہوگی ہے عشق شاہ صاحب کی اگرہ سپسٹر نے کہا کہ آپ آل پارٹی سپسٹر لا سکتے ہیں اور اسی انتخاباتی برباد کرنے کے بعد کیا آپ نے اسی کسٹر ہال پارٹی سپسٹر شہریف ہوگی ہے بلکل ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہماری برکزی قیدت اس پر اپنا فیصلہ کر رہی ہے اور یقیناً اس سب پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ضرور بیٹھا جائے گا اور ان سب کے ساتھ بلکر ہی آئندہ کا لائے مل کل تائے کیا جائے گا جو بھی ہے اور اس کے بعد ہی پر پتہ چلے گا سامنے آئے گا ساری سروتیال آپ کے یقیناً ساری پارٹیاں اکھٹی ہوں گی اس معاملے میں اور سب بیٹھ کر اس کو کل فیصلہ کریں گے آئندہ کا لائے مل کنائیں گے سیکیورٹی ایلکار بھی اندر پولیس پر موجود سے اس کے بعد جو اوپر آگے دانتی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں بات چلے سیکیورٹی ایلکار تو سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے ان کا اس سے کھو تعلق نہیں ہے یہ تو کام ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اپنے آروز کے ذریعے جب وہ خود اس میں اس بات کی نظرانداز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے جو ان کے بنائے ہوئے قوانی نے اس سے وہ ہٹ رہے ہیں کہ نہ وہ فارم پیتالیس دے رہے ہیں نہ کوئی اور ہمیں ریزرٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن ملوے سے ان کے عاملہ ملوے سے اس میں بسلح وال یا جو بھی ادارے اس وقت ہماری سیکیورٹی کے ہیں ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو تو سیکیورٹی کے لیے خالی پیجا گیا ہے ان کو تو ہم کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے واسطہ ہے سارا الیکشن کمیشن کا اور یہ جواب دیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے چیف الیکشن کمیشن کو کرنی ہے جبکہ ان کو اتنی آزادی ملی ہے الیکشن کمیشن کو اس پل کے اندر اتنا بڑا الیکشن کمیشن اتنا آزاد کبھی بھی نہیں ہے خود مختار جتنا اپ کے راہے اس پر مختاری کا صلح یہ دیا کہ یہاں قراجی حیدر آباد اور صندوق جنر بلکل نہیں کرے گی نہیں کرے گی اور کبھی بھی نہیں کرے گی کیونکہ یہ جتو جائد ہے جو ہم نے پاکستان کے لیے کیے اور اس بڑی دھاملی کے بعد ہمارے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بالکل اعتجاج بھی کریں اور اپنا موقع بھی پیش کریں جو ہمارے مرکزی قائدین کریں گے بلکل اسی طرح ہر طرف سے روکا گیا رہا ہے کیونکہ اس کی قوت اتنی بڑھ گئی تھی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کے سامنے سے سارے حالات پورے سندھ میں جس طرح ہمارے کینڈریٹس کھڑے ہوئے ہیں اور الیکشن میں گئے ہیں جس قوت کے ساتھ وہ تو اس سے خوف زدہ ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے سارا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے یا کچھ کریں گے الیکشن کمیشن سے میں نے آتیا نا الیکشن کمیشن سے مطالبہ تو ہم یہ کریں گے کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ابھی رات تین بجے تک ہو رہا ہے اس کا ان کے پاس کیا جواز ہے اور ایک ہر بود کے اوپر کتنے ووٹ ہوتے ہیں ڈیر سو دو مجھے یاد ہے ہم نے جب الیکشن لڑے ہمارے ریزرٹ آیا جاتے تھے گیارہ بہی تک زہا سہا تھا بارہ بہی تک پورے ریزرٹ کمپٹیڈ ہو جاتے تھے چاہے نیشن اسیمبلی ہو یا صوبائی اسیمبلی ہو ابھی تو رات کے تین بجے تو ابھی حالت یہ ہے کہ تین پولنگ اسٹیشن کے علاوہ ساڑھے تین سو پولنگ اسٹیشن بجے ریزرٹ نہیں نکل کے آ رہے ہیں اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا سمجھاج یہ ہے الیکشن کمیشن ہے اور وہی اس بات کا جواب دے ہیں اور جب تمام پارٹیز نے جس طرح اس کو ریجیکٹ کیا ہے مجھے خطشہ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے دوہزار انیس سو ستتر میں ساری جماعتوں نے گھٹے ہو کر فیصلہ کیا تھا ان انتخابات کے خلجم ہونے کا کسی طرح یہ جماعتیں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بات کریں اور اس سے ایک ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جو سمالنا مشکل ہو جبکہ